حکومت نے سیکیٹری اطلاعات نواز احمد سکھیرہ کو ایم ڈی پی ٹی وی کے اضافی اختیارات دے دی ہیں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ایم ڈی پی ٹی وی کا عوضہ ایک سال سے زائد درسے سے خالی ہے مزید جانتے ہیں نوائندے زیشان بھٹی سے زیشان بتائیے گا ایم ڈی پی ٹی وی کے عہدے پر مستقل تقرری کیوں نہیں کی جاری ہے بلکل ایک سال سے زائد درسہ گزر گیا ہے پی ٹی وی ایم ڈی پی ٹی وی کا پوسٹ ہوئے وہ مسلسل حالی ہے اس پہ کچھ عرصہ پہلے چیئرمن پی ٹی وی اطلاعات قسمی کو ایم ڈی پی ٹی وی کے اضافی چارز دے گئے تھے جس پہ جو وزارت اطلاعات کے حکام ہیں وہ کافی زیادہ نالا نظر آرہت اور ناراضگی انہوں نے اضار کیا اور گزشتہ روز بھی قائمہ کمیٹی اطلاعات کے اجلاس میں بلکل پارٹی کے سینٹس کی جانت سے اتراز اٹھایا گیا تھا کہ پی ٹی وی کے جو چیئرمن وہ انتظامی معاملات نہیں سمال سکتے جس پہ وزیر اطلاعات نے یقین دہانک رہی تھی کہ جلدی ان کو پی ٹی وی کے جو ایم ڈی پی ٹی وی اس کو تینات کر دیا جائے گا مگر جو دیکھا جا رہا ہے ڈیر سال سے ایم ڈی پی ٹی وی جو پوسٹ آس پر مستقل تکر رہی ہیں کی جاری ہیں اس سے پہلے ڈی جی ریڈیو ہے سبا محسن وہ سیکرٹری اطلاعات سے ان کو اضافی چارز دیا گیا تھا اب اس وقت جو ہے سیکرٹری اطلاعات نواز احمد سکھیرا کو اضافی چارز دیا گیا ہے جب تک نئے مستقل ایم ڈی پی ٹی وی کو تنات کیا جا سکتا ہے اس سے کافی زیادہ پی ٹی وی کے جو انتظامی معاملات ہیں ان میں مسائل دیکھنے کو میرے ہیں اور کافی زیادہ دن بر دن وہاں پہ مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں مگر اس وقت جو ہے کافی زیادہ چورکان کی جانب سے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے بھی 24 نے ابھی یہ شو اٹھایا تھا اس کے پیشے نظر جو ہے مزارت اطلاعات کی جانب سے سمری بہجی کی تھی جس کو وزیراعظم کی منظوری کے بعد سیکرٹری اطلاعات کو ایم ڈی پی ڈی وی کے